ایک دہائی بات پاکستان اور ٹرکی کے درمیان کارگو ٹرین سرویس بحال ہو گئی تفصیلات کے مطابق نو سال کے وقفے کے بعد ترکی اور پاکستان کے درمیان کارگو ٹرین دوبارہ بحال ہو رہی ہے اس سلسلے میں پہلی ٹرین چار مارچ کو استمبول سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئی جبکہ اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ پہلی ٹرین پاکستان سے استمبول روانہ ہو گی لیکن اب چار مارچ کو پہلی ٹرین استمبول سے اسلام آباد آئے گی جس کے بعد تجارت کا آغاز کر دیا جائے گا پاکستان کی وزارت نے ریلویز کا کہنا ہے کہ چار مارچ کو استمبول سے تجارتی سامان لے کر کارگو ٹرین ایران سے ہوتی ہوئی پاکستان پہنچے گی استمبول سے سفر شروع کرنے والی کارگو ٹرین بارہ روز بعد سولہ مارچ کو اسلام آباد کے ڈرائی پورٹ پر پہنچے گی یہ ٹرین ایران کے شہر زہدان سے کوئٹا اور پھر اسلام آباد آئے گی جہاں وزیر ریلویز آزم خان سواتی اس کا استقبال کریں گے پاک ترک کارگو ٹرین بارہ روز میں مجموعی طور پر ساڑھے چھ ہزار کلومیٹر فاصلے تیہ کرے گی ٹرین کی واپسی انیس مارچ کو ہوگی پاکستان نے ترکی سے آنے والے کارگو ٹرین سے متعلق اکنومی کارپوریشن اورگنیزیشن سے رابطہ کر لیا ہے ایرانی حکام کو بھی اگاہ کیا جا چکا ہے یاد رہے کہ ترکی اور پاکستان کے درمیان کارگو ٹرین کا آغاز چودہ اگز دوہزار نو میں ہوا تھا آخری کارگو ٹرین اسلام آباد سے استمبول کے لیے پانچ نومبر دوہزار گیارہ کو روانہ ہوئی تھی جبکہ ترکی سے آخری کارگو ٹرین نو دسمبر دوہزار گیارہ کو پہنچی تھی جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان کارگو ٹرین سرویس موتل ہو گئی اس دوران ترکی سے پاکستان میں چھے کارگو ٹرینیں آئیں کارگو ٹرین ہر مہینے کی پہلی جمعیرات کو روانہ ہوا کرے گی اس ٹرین کی لمبائی چار سو بیس میٹر ہے کارگو ٹرین ایران تک نو گھنٹے اور ایران سے پاکستان تک ایک سو پینتیس گھنٹے سفر کرے گی